السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہماری اس چینل پہ جیسے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک شخص وائرل ہو چکا ہے شہاب بھائی شہاب چٹور کے نام سے یہ شخص حج کے لئے روانہ ہوئے ہیں پیدل اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو قبول فرمائے اور صحیح سلامت اپنے دربار پر حاضری نصیب فرمائے ماشاءاللہ شہاب بھائی نے مکمل تیاری کی ہے اور مسلسل تیاری کرنے کے بعد انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اور وہ سفر حج کے لئے روانہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچائے لیکن اس شخص کو دیکھتے ہوئے دوسرے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ ہم بھی نکلیں گے اور ہم بھی مشہور ہو جائیں گے جس طرح شہاب بھائی کی لوگ عزت کر رہے ہیں ان کا استقبال کیا جا رہا ہے ہر ملک کے لوگ ان کے انتظار میں ہیں ان کے اوپر پھول برسائے جا رہے ہیں اور ان سے احترام سے پیش آ رہے ہیں یہ عزت اور شہرت حاصل کرنے کے لئے کچھ بیوقوف قسم کے لوگ بھی ہیں جو بغیر اسباب و وسائل کے سفر حج کے لئے نکل چکے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم حج کے لئے جا رہے ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کیا اسباب ہے کیا وسائل آپ نے اختیار کیے ہیں آپ نے اس کی کیا تیاری کی ہے تو ان کا جواب کیا آتا ہے ہم نے کوئی اسباب اختیار نہیں کیا ہم نے کوئی تیاری نہیں کی نہ کوئی ویزا ہے نہ کوئی پاسپورڈ ہے کچھ بھی انتظام نہیں کیا بس جھولا اٹھائے اور چل دیئے کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے کدھر سے جانا ہے کن کن ملکوں کا سفر کرنا ہے انہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے یہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہم بس سوشل میڈیا کے اوپر مشہور ہو جائیں وائرل ہو جائیں بلکل اسلام کا ان لوگوں نے مزاق بنا دیا ہے کیا اسلام ہمیں اس قسم کی تعلیم دیتا ہے کیا اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ پیدل حج کے لئے جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں ایک تو ان کے پاس اسباب نہیں ہے ان کے پاس وسائل نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر حج بھی فرض نہیں ہوا ہے یہ کس طرح حج میں جا رہے ہیں آئے دن ہر کوئی جھولا اٹھا کے چل رہا ہے لوگ ویڈیو بنا کر وائرل کر رہے ہیں اسے سوشل میڈیا پہ اور جب وہ فیمس ہو جاتا ہے جب وہ مشہور ہو جاتا ہے اپنے مقصد کو پا لیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اجمیر جا رہا تھا میں حج کے لئے نہیں نکلا کیونکہ اسے مقصد حاصل ہو چکا ہے تو ایسے لوگوں کی ویڈیو بلکل آپ نہ بنائیں ایسے لوگ جس محلے میں دکھائے دیں آپ انہیں ان کے گھر واپس لوٹا دیں یہ میری گزارش ہے مسلمانوں سے ایسے لوگوں کو وائرل کر کے ایسے لوگوں کی ویڈیوز بنا کر آپ سوشل میڈیا پہ اگر ڈال رہے ہیں تو آپ خود انہیں ان کے مقصد تک پہنچا رہے ہیں اب تک یہ کہاں تھے اتنے دنوں سے جب شہاب بھائی پیدل حج کے لئے روانہ ہوئے ان کو فالو کرتے ہوئے یہ لوگ بھی نکل پڑے چلو اسی بہانے ہماری بھی کچھ عزت ہو جائے گی ہماری بھی شہرت ہو جائے گی